بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمہار دوستوں کا سلام علیکم آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ منڈی بہاودین کا علاقہ ہے ہم فارمنگ کر رہے ہیں دو جگہوں پر ایک بہاول نگر میں اور ایک منڈی بہاودین میں اور یہ فارمنگ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو اس پر کیہر کرتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی عمران گوندل صاحب تو ہم تلی کی فصل آپ کو دکھائیں گے کہ تلی کے معاملے میں جو انہوں نے تیر بات کیے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں اس کے بارے میں پہلے ہم ان کا تعرف پوچھتے ہیں اس کے بعد یہ تلی کے معاملے مکمل انشاءاللہ بریفنگ دیں گے اس کی بیجائی کا اس کی خاد کا اس کے وقتے کا اس کا اس کی آمدن کا اور وریٹی کا جی اسلام علیکم جی بھائی یہ اپنا مکمل تعرف کرنا جی بھائی میرے نام محمد عمران گوندل ہے اور ڈسٹرک منڈی بہاودین جی عمران بھائی آپ ڈسٹرک منڈی بہاودین سے تو آپ کی فارمنگ کس جگہوں پر ہے بھائی میرے آپ سے ساتھ ملکی ہم کر رہے ہیں ہم بہاونگر میں بھی کر رہے ہیں تحصیل منچناباد میں اور ادھر منڈی بہاودین میں بھی ہم ملکی کام کر رہے ہیں بھائی میرے ضرور میں اور جو یہ فارمنگ جو منڈی بہاودین میں ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے منجاب میں نہیں ہو سکتی بہاونگر میں دھان کی فارمنگ یہاں ہوگی بہت زفردست ہوتی ہے اور اس کے لئے لیسن کی ہم جیون گارلک کی فارمنگ یہاں کر رہے ہیں اور اس کے لئے کماند جو اس کی کاشت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے علاقے میں بہت کام ہوتا ہے کارٹن یہاں نہیں ہوتی کارٹن کی فارمنگ جو ٹوٹل کی ٹوٹل ہے وہ ہم بہاول نگر میں کر رہے ہیں باقی سبزیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فصل کاشت کریں گے اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو آتے ہیں ہم یہ جو ورائٹی لگی ہے پہلے نمبر پر ہم اس کی ورائٹی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ ورائٹی کون سی باقی اس کے لگانے کا طریقہ وہ بھائی مران بھائی مران صاحب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ نے یہ ٹلی کی ورائٹی لگائی ہے وہ کون سی ہے جی بھائی مذر یہ ایرانی ورائٹی ہے اور نام کا مجھے بھی نہیں پتا جس سے میں نے سیڑ لیا تھا اس کو بھی نام کا نہیں پتا کہ ایران میں اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے باقی اس کا نام ہم جو پاکستان میں یوز کر رہے ہیں وہ ایرانی ورائٹی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایرانی ورائٹی ہے تو باقی اصل ایک دو پوائنٹ اس قسم کے ہیں جو ان کے تیرباز سے بہت زیادہ گزریں ہیں اصل میں جو آپ کے تاک بات پچانا چاہتا تھا سب سے پہلے یہ بتائیں عمران بھئی یہ وقت کاشت کیا کب کب یہ کاشت ہو سکتی ہے بھئی مظہر ویسے تو یہ کاشت ہو سکتی ہے جب ہم گندم اٹھاتے ہیں اس کے فوراں بعد ہم کاشت کو کر سکتے ہیں یعنی مارچ اپریل میں کر لیں مہی میں کر لیں اور آپ جون میں کر لیں جولائی تک ہو سکتی ہے میں نے مہی میں کاشت کی تھی اور جو میں نے اس سے سیکھا ہے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تھا آپ نے مشورہ مجھے دیا تھا اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے ایک تو یہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے دو بار رونی کرنی ہے اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی آپ نے کیوں کہا تھا کہ دو بار رونی کرنی ہے آجا میں آپ کے بات دو بار رونی جو آپ نے کی کیا پہلے زمین کو تیار کیا یا جیسے زمین پڑی ہوئی تھی نہیں نہیں پہلے گندم کارلی تھی زمین کھالی پڑی تھی اس کی تیاری نہیں کی تھی میں نے پہلے اس کو پانی لگایا رونی کی اس کے بعد تقریباً تین چار دن بعد چار پانی دن بعد پھر اس کو پانی لگا دیا یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم ایک دن پانی لگائیں دوسرے دن لگائیں وہ نہیں آپ نے کم کن تین تھی چار دن کا وقفہ دینا ضرور ہے اس سے بھائی یہ ہوا ہے کہ دو بار رونی کرنے سے اس میں نمی برقرار رہی ہے جب ہم ایک بار زمین کو پانی لگاتے ہیں اس کے بعد زمین جلدی خوشک ہو جاتی ہے جب ہم دو بار پانی لگاتے ہیں پہلی بار زمین کافی حد تک جو پانی اس کو چاہی ہوتا ہے وہ جذب کر لیتی ہے اور دوسری بار جب ہم پانی لگاتے ہیں تو زمین میں نمی برقرار رہتی ہے جب ہم اس میں وطر کاشت کرتے ہیں اور تلی ایک ایسی فصلہ ہے یا تلی ہے جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ایک ایسی فصلہ ہے اس کو ہم نے بعد میں پانی نہیں لگانا تو اس لیے دو بار رونی کرنا لازمی ہے اگر آپ نے اس کی اچھے جرمنیشن لینی ہے تو یہ تو ہوگی آپ نے دو بار اس کی رونی کی اور اس کے بعد زمین کی تیاری کے معاملے میں زمین کی تیاری میں جو اس طرح نارمل ہم وطر کوئی بھی کاش کرتے ہیں تو دو تین بار ہم نے اس میں حال چلائے ایک دو بار اس میں سواگا لگا دیا اس کے بعد جب زمین اچھے خاصی بریک ہو گئی پھر چھٹا کیا چھٹا کیا سیڈ کا سیڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے سیڈ لیا ہے صرف ڈیڑھ کلو ایک اکڑ کے لیے صرف ڈیڑھ کلو یہ ملا ہی ہے آپ کو ڈیڑھ کلو یا اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ دو دو کلو ڈالیں مظہر بھائی یہ سیڈ بڑی مشکل سے مجھے ملا ہے اور یہ ملا بھی صرف ڈیڑھ کلو ہی ہے میرا دل تھا کہ میں دو کلو لوں لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ڈیڑھ کلو بھی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد جب چھٹا دیا دیا اس کے اوپر اس کے بعد پھر ایک بار سواگی سمیت ہم نے اس پر اوپر حال چلایا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اوڑے نکال دیا زمین کی جو تیاری کی ہے وہ خاص باریک ہونی چاہیے اس کے یا کوئی مظہر بھائی جتنی زمین باریک ہوگی نہ چاہے کوئی بھی آوتر کاس کرتے ہیں اتنا ہی اچھا جرمینیشن ہوگا اگر زمین باریک نہیں ہوگی اس میں جرمینیشن اچھا نہیں ہوگا کیا زمین کی تیاری کے وقت ہم جب رونی کرتے ہیں اس میں روٹا بیٹر لگا سکتے ہیں ہاں لگا سکتے ہیں لیکن سیڈ ڈالنے سے پہلے سیڈ ڈالنے سے پہلے پہلے ہم اس کو زمین کو اچھی طرح تیار کرلیں اچھا ایک اور بات دادا چلوں کہ میں جو اس میں کھلیاں نکال لیا cał بار حل چلا کے چھٹا دے کے اس کے بعد ایک بار حل چلا کے کھلیاں ڈال لی ہیں یہ بہت پہلے زمین کو مکمل تیار کریں پھر چھٹا دیں پھر اس کے بعد ایک حل چلا دیں نہیں آہا بلکل اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم چھٹا دے کے کھلیاں نکال لیں گے نا تو سارا جو سیڈ ہے وہ کھلی کے اندر آ جائے گا تو اس میں جرمنیشن کافی کم ہوگا جب یہ سیڈ مکس ہو جائے گا زمین میں کھلیاں نکال لیں گے کچھ سیڈ بائر ہوگا کچھ اندر ہوگا تو جرمنیشن کا ماشرہ سے بہت اچھا ہوگا پھر تو آپ نے اس کے بعد یہ کھلیاں کیسے چیز سے نکالتے ہیں ہمارے علاقے میں زیادہ تر گنہ کاشت ہوتا ہے تو جو گنے کی حل ہے اس سے کھلیاں میں نے نکال لی ہیں اس کا فاصلہ ہے ایک حل کا دوسری حل تک ڈائی فوٹ یہ بیڈ کا نہیں بتا رہا حل سے حل کا بتا رہا ہوں جو اوڑا کہتے ہیں اس کو پھالا کہتے ہیں ایک پھالے سے لے کے دوسری پھالے تک ہے ڈائی فوٹ اور اوپر اس کی نوک ہے مطلب اوپر سے نا یہ بیڈ نہیں ہے یہ تقریباً آپ وہ جو ریجر چلائیں گے عام ریجر ہوتی ہے اس سے اسی کھلی کھلی بن جاتی ہے ٹوٹل ہاں تقریباً اسی کارلے یا پچاسی اتنی بن جائی یہ جب آپ نے کھلیاں نکال لی اس کے بعد آپ نے پانی اس کو کھاچک کھاد کے معاملے میں ایک بری میں نے ڈی اے بھی ڈالی تھی میں میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ ہو سکتے اس کو پانی لگانا پڑ جائے بعد میں اس کو خوراک دے دوں گا لیکن بعد میں خوراک میں نہیں دے سکا بارشیں بھی آ گئیں اور مجھے بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ اس کو پانی بلکل ہی نہیں لگانا چاہیے تو آپ کے مطابق کیا جو کھا دیں وہ پہلے ہی دے دینی چاہیے فاس فورس جو بھی کھا دینی ہے آپ فاس فورس دینا چاہتے ہیں پٹھاش دینا چاہتے ہیں اس کورا نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بشک آپ نہ دیں ویسے بھی ڈی اے پی میں ہونا تھوڑی مقدار میں نائٹروجن ہوتی ہے تو آپ ڈی اے بھی ساتھ دے لیں ساتھ پٹھاش دے لیں تو یہ آپ کے لئے بہت طور کا پہلی بار دیا لیں یہ زمین کی تیاری کے وقت ساری کھا دیں مکمل کر کے پھر چھٹا دے دیں پھر اس کو کھیلیاں نکال دیں پھر اس کو چھوڑ دیں ہاں جی اس کو چھوڑ دیں اس کی جرمینیشن اچھا یہ آپ آپ نے لگائی کب لگائی تھی آپ میں یہ یہ میں نے مہی میں لگائی تھی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی یاد نہیں ہے میرے خیال میں لاسٹ مہی میں نا تقریبا آپ کے جی آپ کے علاقے میں کب ہوتی آپ نے تو بہت ارلی لگا لی مدر بھائی آپ کو ایک مدر کی بات بتاؤں ہمارے علاقے میں یہ تل ہوتے ہی نہیں مطلب بندے لگاتے نہیں ہوتے تو ہیں بندے لگاتے نہیں ہیں تو ہر بندے نے مجھے کریٹی سائز کیا تھا کہ یہ آپ نے کس موسم میں کائز کر دیا اتنی گرمی ہے لو چل رہی ہے اس نے تو ہونے ہی نہیں ہے اب وہ ہی بندے جب یہ راستہ یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا سیڈ ہمیں بھی دے یہ تو اس پہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا فروٹ آ رہا ہے بہت اچھا پھال اس پہ ہے اور یہ جاڑی نمائے یہ دکھانا یہ ہے یہ دیکھ لیں یہ جاڑی نمائے اور کافی ساری شاخیں نکار رہا ہے اور مجھے کی بات مذہر بھائی یہ ہے کہ اس کے پھول وہ جو جس طرح گرتے ہیں نا کہہ رہا ہوتا ہے وہ پھول نہیں اس کے گرے اچھا اچھا وہ شیڈنگ ہوئی نہیں شیڈنگ بلکل ہوئی نہیں ماشاء اللہ سے جو اس نے پھول اٹھایا ہے اس پہ پھال بھی لگا ہے باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر علاقے کی اپنی اپنی زمین ہوتی ہے میں اپنی زمین کی بات کر رہا ہوں یہ شاید کوئی ورائٹی کا بھی ہے بھائی مذہر ورائٹی کا بہت فرق ہوتا ہے یہ ایک سنگل سٹیک ورائٹی ہوتی ہے تو ایک یہ جھاڑی نمائے آپ کیا محسوس کرتے ہیں سنگل سٹیک ہونی چاہیے جھاڑی نمائے بھائی اگر سنگل سٹیک مجھے اس سے اچھی لگتی نا تو میں یہ ڈیڑھ کلو سیڈ لے کے میں کاشت نہ کرتا اور اتنا پیچھے باقی سیڈ کے مجھے یہ اچھی لگی ہے اس لیے میں نے یہ کاشت کی ہے اور مزے کے بعد ایک اور ہے کہ اس سیڈ میں مجھے ایک بہت اچھی بات لگی ہے کہ تقریباً ایک ماہ بعد بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد جو سیڈ نہیں اگا تھا وہ بھی اگنا شروع ہوگا جس کو وطر نہیں پہنچ جاتا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں نظریق لائیں یہ ناظرین یہ چھوٹے پودے ہیں جو ایک ماہ کے بعد جب بارش ہوگی بارش ہونے کے بعد یہ پودے نکلے ہیں اسی تو اب وہ عمران کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ہوں نہ ہوں یہاں پر ہے تھوڑا سا فاصل ہے یہ آگے دکھانا تو ہی فاصل ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اور اس نے یہ پھال جو اٹھایا ہوا ہے اسی تو جو اس کے پودے اس کی شیڈنگ نہیں ہوئی دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پودے کو پھول بہت زیادہ لگے تھے لیکن اس کے پھال ساتھ پھال نہیں بن سکا تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پودے نے پھول اٹھائے اس کے ساتھ پھال بنا ہے تیجی بریٹی کا معاملہ ہے میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کامت کام مجھے بہت کالے آئی ہیں کہ پھال نہیں لگا پھول بہت اٹھائے ہیں مظہر بھائی میں نے کافی اس کے پودے چیکی ہیں باریکی سے چیکی ہیں آئی تو بارش ہوگی ہے تو اندر میں نہیں جا سکتا پانی اندر تو ویسے میں نے کافی پودے چیکی ہیں ایک ایک پودے کو میں نے تقریباً چیکی ہے جو بھی پھول گرہ ہے نا وہ شیڈنگ نہیں ہوئی مطلب پھول اس نے جب نیسے سے نکال لیا ہے نا اپنا وہ کیا کہتے ہیں پھلی پھر جا کے پھول گی رہا ہے اچھا یہ تو ہوگی سب مکمل بات ہوگی اس کے بعد اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہائی بریڈ سیڈ ہوتا آگے کام نہیں دیتا کیا یہ سیڈ آگے کام دے گا جی ضرور دے گا یہ آگے میں انشاءاللہ اگلے سال ضرور کاش کروں گا اور زیادہ کاش کروں گا ایک دوست میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر کالنے آتی تھی لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ایک دفعہ تلی کاش اس کے آگے دوسرا اس کا سیڈ کام نہیں دیتا تو لہٰذا یہ سب غلط ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ پہلے سیڈ آیا کہاں سے ہے تو سیڈ تو آ گیا نا ریکن یہ ہائی بریڈ تو نہیں نا نہیں یہ سیڈ جب کہتے ہیں کہ آگے کاش تو نہیں ہوتا سیڈ پہلے بھی تو آیا نا تو میں نے ابھی تک جو ہے نا یہ تلی کا سیڈ ہائی بریڈ میں نے نہیں سنا اور نہ ہی ہے جو آپ کو مشورہ دے گا وہ غلط کہے گا چاہے کسی کو برا لگے میرا تو یہ سیڈ آگے کام دے گا امید ہے کہ یہ ایوریج بھی اچھی دے گا ایوریج کیس کی کیا ہے کہ ایوریج تو ویسے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تھرٹی پلاس ہے یعنی تیس من سے پلاس ہو جائے گی تیس من سے پلاس ہو جائے گی باقی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا یوٹیوب پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا جب ہم اس کی کٹائی کریں گے اس کا وزن کریں گے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہماری کتنی ہوئی ہے اللہ کہ میں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ایک بار تو میں نا کافی ڈسارٹو ہو گیا تھا کہ اس کا جرمینیشن ہی بہت کام میں تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ حل چلا دوں اور اس کے بعد بھائی مذر کا چکر لگائی درینوں نے کہا یہ بہت زیادہ ہے آپ اہم ہی پرشان ہو رہے ہیں اور میں نے رکھ لی اور آپ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیچے سے نہیں اگرے ہیں تو پہلے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کھالی جگہ بار دیں گے لیکن جو اوپر والے آئے جتنی جاڑی یہ بڑی بانگی ہے انہوں نے سارا غیب پورا کر دیا تو یہ بھائی مران تھے جو آپ کو بتا رہے تھے اس کے معاملے میں مکمل بریفنگ دے رہے تھے اسے تلی کے معاملے میں تو اس کے بعد جو اگلی ہے صورتحال یہ سب سے اہم بات آپ نے اس نے بتائی ہے کہ آپ نے رونی دو کرنی اور اس سے بڑھ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ گندم کے اگر فوری طور کے بعد آپ لگا لینا تو آسانی سے آپ اس پر دھان کاشت کر سکتے ہیں یہ تقریباً بیس دن کے بعد یہ تیار ہے یہ فصل بیس دن کے بعد آپ اس میں دھان لگا لیں مکی لگا لیں کوئی اور فصل لگائیں جو جی چاہے یہ اسی سے نوے دن میں تیار ہو جائے گی بھائی تقریباً یہی اتنا ٹائم لگ جائے گا پچاسی دن لگ جائیں یا نوے دن لگ جائیں باقی نا آپ کو ایک بات زیادہ چلوں کہ آج بارش بہت زیادہ ہوئی ہے تو ہوا بھی کافی تیز تھی تو اس وجہ سے اس کی لکھ تھوڑی اچھی نہیں لگ رہے اگر بارش سے پہلے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھنے والے تھی جو بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں وہ ایک بار رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں ویسے بھی تیل کم کاشت ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں نے مجھ سے سیڈ بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے ہمیں بھی سیڈ دیں پہلے لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ہائیبریڈ ورائیٹی آگئی ہے جو اتنی جلدی کاشت ہوگی ہے تو یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ بالکل شارٹ کٹ تھوڑی سی ٹیم میں آپ یہ فصل لگائیں اور ایک سال میں تین فصلیں آپ پیدا کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں بھائی مذر میں تھوڑا چوک بھی گیا تھا اگر میں گندم کے فوراں بعد اس کو کائش کر دیتا تو میں اس میں دھان بھی لگا سکتا تھا ابھی بھی دھان ہمارے علاقے میں شروع نہیں ہوئی جو سوپر ہے نا وہ شروع نہیں ابھی ہوئی تو ابھی بھی لگ سکتی ہے لیکن تھوڑا لیٹ ہو جائے نہیں دیکھیں بیس دن ابھی تک جولائی چال رہا ہے تھی جو جولائی جولائی میں اس کی کٹنگ ہوگی تو جولائی میں تہ دھان لگے نہیں اگر زیادہ ہم جلدی لگا دیتے ہیں اس کو گندم اٹھاتے ہی لگا دیتے ہیں تو اس وقت اس کا جرمنیشن بھی اس سے بھی زیادہ ہونا تھا لیکن میں ریکمینڈ ہمیشہ یہ کروں گا کہ آپ سیڈ دو کلو لیں ڈیڑھ کلو سیڈ نہ لیں یہ میری قسمت اچھی تھی کہ اس کا جرمنیشن بھی اچھا ہوگا اور میری زمین بھی چیئے جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہے تو یہ تھی ملومت سکرین پر نمبر چل رہا ہوگا آپ کو اگر کسی بات کی کوئی سمجھ نہ ہو تو آپ کال کر کے پوچھ سکتی ہیں ورنہ امید ہے کہ ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی سوالات پوچھنے کی و السلام دعاوں میں یاد رکھنا بھئی عمران السلام علیکم